السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین زندگی سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے مرنا کوئی نہیں چاہتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا یا زندہ رہنے کا سب سے زیادہ حریص اور لالچی کون ہے آئیے قرآن کی گفتگو کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں یہودیوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یہودی بعض دفعہ یہ کہتے تھے اپنے تعلق سے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے بعض دفعہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اگر گئے بھی تو تھوڑے دن رہیں گے پھر واپس چلے آئیں گے یا اس کے علاوہ اور کوئی بات تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لئے آخرت کا گھر بہتر بنایا گیا ہے تو ایک کام کرو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو یعنی بھئی اگر مرنے کے بعد ہی وہ آخرت کی زندگی شروع ہوگی وہ آخرت کی زندگی تک مرنے کے بعد ہی پہنچو گے اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آخرت کی زندگی تمہارے لئے بہتر ہے تو مر جاؤنا مرنے کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اللہ کیا کہتے ہیں وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ اور یاد رہے یہ کبھی بھی ہرگز کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ان کو اپنے عمل کے بارے میں پتا ہے اور ان کو اپنے کرتوت کے بارے میں علم ہے کہ یہ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں پھر اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کا زندہ رہنے کا سب سے زیادہ حریص اور لالچی کون ہے اللہ فرماتے وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاهُ آپ سب سے زیادہ زندگی کا حریص اور لالچی اگر کسی کو پائیں گے تو یہ یہودی ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور یہ مشرقین جو اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں سجدے کرتے ہیں رکو کرتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں یہ دو لوگ زندہ رہنے کے سب سے زیادہ حریص ہیں لالچی یہ کبھی بھی مرنا نہیں چاہتے ہیں یہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اللہ نے کہا یہودی اور ساتھی ساتھ مشرقین اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةً یعنی میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ایک کاش اس کو ایک ہزار سال کی عمر مل جائے یعنی وہ ایک ہزار سال تک زندہ رہنا چاہتے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ کہ یہ مشرقین اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور یہ یہودی اللہ پر الزام لگانے والے اللہ کی تعلیمات کا مزاق اڑانے والے یہ چاہے جتنے زمانے تک زندہ کیوں نہ رہ جائیں لیکن ان کا ایک لمبی مدت تک یا ایک ہزار سال تک زندہ رہنا بھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا پتا کیا چلا مرنا ہر ایک کو ہے چاہے کسی کو موت پسند ہو یا نا پسند ہو چاہے کوئی مرنا چاہے یا نہ مرنا چاہے چاہے کسی کو زندگی پیاری ہو یا نہ پیاری ہو لیکن مرنا ہر ایک کو ہے مسلمان کا کیا معاملہ ہے مسلمان موت سے گھبراتا نہیں ہے مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ موت سے اس معنی میں ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جانے کے بعد میرا نام عامال مجھے بائیں ہاتھ میں مل جائے ورنہ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اور اسے یہ پتا ہے کہ اللہ سے ملنے کے لیے مرنا ضروری ہے اور اس کا اس بات پر ایمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ جو اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا لیکن جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے سے ملنا پسند نہیں کرے گا خلاصہ ایک علام یہ ہوا کہ ہم اور آپ کو اس زندگی میں آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا چاہیے یہودیوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی تو پیاری ہو اور موت کے بعد کی زندگی کی ہم تیاری نہ کریں اس لیے کی چاہے ایک ہزار سال کی عمر ہی کیوں نہ مل جائے لیکن ایک دن مر جانا ہے اور مر جانے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے اور وہاں کامیاب وہی ہے جو موت سے پہلے کی زندگی میں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے اللہ رب العالمین ہم سبی کو اس زندگی میں اس زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین صلی اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن